جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفنیشن علیہ دا کر لی جو ڈیفنیشن نفی کرنے والوں نے کیے اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے ڈیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے کیا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تا یا نہیں ناظرین کرام یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی اس مسئلے میں نہیں پڑھیں تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفنیشن علیہ دا کر لی جو ڈیفنیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے ڈیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے میں سائی والی میں یہ سارے مرحلیں میں نے تیہ کی ہے نا اپنے زبانے طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے درہ سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھئے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لے تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہے ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تعالی میں ما کانا وما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہلِ حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے اللہ کے لیے کوئی شئے غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے کسی شئے کا آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹیف ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شئے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبیت و نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے جنت دکھائی کے نہیں دکھائی ہمارے لیے غیب ہے کے نہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا ہے کے نہیں کرایا ہمارے لیے وہ غیب ہے کے نہیں ہے جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استبال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا ورنہ میرے اور نبی بے فرد کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرصی کے الفاظ نوٹ کیجئے یعلم ما فی السماوات و ما فی اللہ وہ جانتا ہے وَلَا يُعِیتُونَ بِشَيِّ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَعَشَاءَ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہے تیہ کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کان ناپیں گے یہ پاگلپن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہے تیہ کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات ختم کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں باقی جہاں ایک طرح قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا يظہروا غیبہو لا يظہروا علا غیبہی اللہ من ارتضا بررسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دولوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لئے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شیع غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شیع کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے پیغمبر اللہ السلام کو علم غیب تھا یا نہیں اس بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی گبتگو کی ہے امید ہے آپ کے جو سوالات وہ کلیر ہوئے ہوں گے اور مزید بھی آپ کے ذہن میں کچھ ہے آپ کی کچھ آراہ ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے شکل میں آپ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ رکھے گا اپنا بہت سارے خیال اللہ حافظ